ادھر رکھو ادھر رکھو ادھر رکھو ادھر رکھو ادھر رکھو ادھر رکھو ڈیشن فیٹ کر رہے ہو زریلی چیزیں جو ہمارے مر جائیں گی پہلے تو جی دوستو آج پھر منیب کی فرمیش پر ہم لوگوں نے وہ صفائی ستھرائی شروع کرنے لگی ہیں اور جو ہمارا کیج امینی کیج اس کو بھی ہم جو ہے نا وہ صاف کر دیں گے تو مرسا بھائی جی صفائی شروع ہے صفائی شروع ہے جی تو کیا رکھنے کا پروگرام ادھر ہے اس میں انشاءاللہ کوکٹر میں گارا رکھیں گے برڈ بگرہ پہلے صاف تو کرو باتیں بڑی کرتے ہیں یار موسن یہ لوگوں کو بے مکو بنانے کوشش کر رہا ہے میں نے بے مکو بنا رہا ہے یہ صفائی کر رہے ہیں آج انشاءاللہ اس میں ایک دو دن میں توتے آجیں گے اور پیجن بگرہ باتیں سنو ان کی ذرا ایک دو دن میں توتے آجیں گے ابھی تو صفائی کریں گے تو ان کو پتا چلے گا نا جی آرام سے بھئی آرام سے آرام سے ذرا آرام سے ہوئے ہوئے ارے باپ رے دیکھنا کوئی ذریعی چیز نہ لگ جائے تم لوگوں کو ادھر رکھ دو ادھر رکھ دو ادھر رکھ دو یار اس میں یلو بی کتنے ہیں یہاں سے اس کو ڈس انفیکٹ بھی کرنا پڑے گا بعد میں صفائی کے بعد دیکھو یار کئی تو بڑا اچھا تھا لیکن کیا حالت ہو گئی ہے تو جی دوستو اب اس کی کرتا ہوں صفائی اور اس کی حالت بہت بری ہے مجھے اب کرنی پڑے گی صفائی مشکل ہے کام ذرا اب دیکھتا ہوں کیا بنتا ہے یہ کیا کرنے لگے ہو یہ تو بھائی اس میں شڑکاؤ کر رہے ہیں ڈس انفیکٹ کر رہے ہو ضریعی چیزیں جو ہیں مر مر جائیں گی پہلے ساری چیزیں مر جائیں گے پھر اندر بھی یار تھوڑے سی کر دینا کر دینا ارے بس کر یہ کیا پنجرے کی جان لے گا بڑی نفیش طریقے سے موسن بھائی صفائی کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پنجرے کو پھلکل کر دینا ہے اچھی طرح ڈس انفیکٹ کر رہے ہیں اور اس کو صاف کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے پھر آپ ڈس انفیکٹ کریں گے زبرز یار پیٹس کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا پتنے کتنی ظالم سپریہ کی ہے یہ دیکھیں درہا یہ یالو بھی کو چیک کریں یہ دیکھو ابھی ڈس انفیکٹ کی ہے یہ ہے تو ابھی اس کی جان نکر رہی ہے بچارے کی جان جا رہی ہے ویسے نا پنجرے کی حالت بڑی نازک ہے بہت یالو بھی ہے دوستو پتنے کتنے مردے ہیں آج دوستو میں تو اس وقت جو نا وہ کیلہ فس گیا ہوں جو باقی جو لوگ ہیں وہ نکل گئے اور کام کرنے کے لیے لیکن میں ادھر کیلہ فس گیا ہوں اس وقت میرے پاس یہ جارو ہے اور میں لگا ہوا اس کو ساف کرنے کے لیے بابرے گرمی بھی بہت ہے اور بہت مشکل ہے اس کی صفائی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گندہ ہوا پڑا ہے چیک کریں تو ابھی میں نے اسے جو ہے وہ لٹا دیا ہے کہ میں اس کو بہ آسانی جو ہے نہ وہ کر سکتا ویسے بچوں کی فرمائش پوری کرنا بہت مشکل کام ہے میں ایک دن بچوں کو زو کیا لے گیا انہوں نے کہا کہ ہم نے گرمی مینی زو بنانا ہے چلیں آخر کار بچوں کے لیے ساپ کچھ کرتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے تو میں آج کرتا ہوں اس کی صفائی ستھرائی اور باقی یہ بچے ہیں سکول گئے ہوئے ہیں جیسے بچے آتے ہیں وہ میرے ساتھ پھر اس کو کر روگرہ کریں گے تو وہ آپ سے سارا ہم لوگ شیئر کریں گے اور پھر اس میں اچھی اچھی سکیرول آئیں گے اور اس میں پجن رکھیں گے بہت اچھے سے تو بہت جلت اور ابھی محسن بھائی بتا رہے تھے کہ اس کو جو ہے نا ڈیس انفیکٹ کیا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے ڈیس انفیکٹ کرنے کے بعد تین چار دن تک اس میں کوئی چیز ہم نے رکھنی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم ان کی جو ہے نا جتنی بھی انہوں نے چیزیں بتائی ہیں اس پر عمل بھی کریں گے منیب کیا پوچھ رہے ہو یہ بھائی جان آپ نے جو فرمیشیں کی ہیں وہ پوری کر رہے ہیں اس کی صفائی ہو رہی ہے ایسے نہیں ایسے نہیں اس کی صفائی دوسرے طریقے سے کرو جادو لے کے آو جلد 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 جادو لے کے ہو وہ پڑا ہوا اندر جادو لے کے آو جادو پکڑو یہ پکڑو جلدی سے اس کی صفائی کرو میں نے اکیلے تھوڑی کام کرنا ہے آپ کہہ کے خود سکون سے سو رہے تھے بہو بہو نہیں ہے چاچو نے ابھی ڈیس انفیکٹ کیا ابھی بہو سارے مر گئی ہیں یہ چیک کرو یہ دیکھو یہ بہو مر گئی ہیں یہ چیک کرو یہ دیکھو بہو کی جان نہیں کر رہی ہے نہیں نہیں کچھ اب مر گیا ہے وہ مر گیا چلو تم اس کی صفائی کرو اچھے سے اچھے سے صفائی کرو اس کی صفائی کرو بھئی مر گیاں آئی تو میں صفائی کر رہا ہوں اس کی جو منیب کا چھوٹا کیج ہے نا اس کی ہم کہا رہے ہیں صفائی تو کل ہم لا رہے ہیں ایک ان کے لیے ڈاگ اور ڈاگ چھوٹا نہیں لا رہے ڈاگ لا رہے ہیں بڑا چھوٹا ہوا تو انہوں نے دینا مار اسے ٹھیک ہے تو میں کہہ رہا ہوں بڑا ڈاگ لاتے ہیں اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کمیٹس کر کے کہ کون سا ڈاگ لے کے ہیں جرمن شیفرد ان کو بہت پسند ہے اور اگر پیٹ بول لاتے ہیں تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا پیٹ بول تو آپ بتائیں جرمن شیفرد لائیں اور بیچ لائیں یا ڈاگ لائیں یہ آپ لوگوں نے ضروری بتانا ہے اور کمیٹس میں اپنی رائے دینی ہے آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہوگی تو اب جو ہے نا منیب کی کٹوں کے نیچے ہم نے انڈے رکھنے ہیں اس کا بھی کچھ کرتے ہیں یا منیب وہ مرگی کے نیچے انڈے نہیں رکھ رہے تھے آپ نے آپ نے ویورز کو آپ نے بتایا تھا کہ انڈے رکھنے ہیں کیا نہیں ہے ہے ادھر ہو انڈے لے کے آئیں اوہ ان کے انڈے ہم لے کے آئے جلدی ہو جلدی ہو انڈے لے کے آئیں ہاں منیب لے آئے ہو انڈے آپ کیا کرنا مرگی کے نیچے رکھنے ہیں چلو آؤ پھر تو دوستو یہ انڈے بھی ہمارے پاس آگئے ہیں یہ اسٹرالو مرگی کے انڈے ہیں اور کیج بھی جو ہے نا وہ صاف ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اب سیدھا کرنا ہے تو کلر جو ہے ہم کل کریں گے کیا کیا تو نے کیا کیا بیٹا کیا کیا اوہو منیب نے انڈا توڑ دیا جی ایک بچہ ضائع کر دیا آپ نے اب کیا کریں اب یہ ان کو ڈال دو ڈالو کتی کھا لیں گے لو جی اب انڈا جو منیب نے توڑ دیا ہے تو مرگیاں خیر سے کھا رہی ہیں آ کے اب ان کو عادت پڑ جے گی یار منیب یہ تو اب ڈیلی انڈا کھایا کریں گی ہو ساکتا تمہاری کٹوں کے نیچے سے اٹھا کے کھا لیں اب انہی کا انڈا وہ ہی کھا رہی ہیں لو آجو اب انڈے رکھیں آجو آجو دھیان سے پکڑ کے لو دھیان سے وہ ہی ہا کیا وہ آچھ آچھا چلو دو مجھے دو مجھے دو مجھے دو چلو شاباز آسی نہیں آسی نہیں آسی نہیں آسی نہیں آسی نہیں اس کے نیچے بڑے آرام ہم سے رکھنے آجو باس 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 منیک کو کٹو باس یہ آپ تونے جو ہے نا وہ منیک باقی میں رکھ لیتا ہوں سارے رکھ لیتا ہوں انڈے میں رکھ دیئے ہیں اس کے نیچے سارے اور اب اکیس دن کے بار تو انہیں بچے ہمیں دینے ہیں ٹھیک ہے اور پورے بارہ اپنے کے نیچے انڈے رکھیں بارہ بچے جانے ہیں ٹھیک ہے نا تو ویورز دیکھ رہے ہیں ویورز یہ منیب کی کٹو ٹھیک ہے اس کے نیچے انڈے رکھ دیئے گئے ہیں تو دوستو فینلی جو ہے وہ ہم نے کیس صاف کر دی ہے اور کل انشاءاللہ متاحر کے لیے اور منیب کے لیے ایک ڈاغ لے کے آنا ہے اور آپ نے وہ کمیٹس میں بتانا ہے کہ کون سا ڈاغ لے کے آئیں تو ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے اس کو لائک کریں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا مپٹن پریس کریں کیونکہ منیب کا یہ شوق ہے اور متاحر کا یہ شوق ہے اور میرہ کا یہ شوق ہے اور ان بچوں کا شوق پورا کرنے کے لیے آپ نے ہمارا ساتھ دینا اور ساتھ پورا دینا بہت شکریہ آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کا مپٹن پریس کریں